اسلام علیکم تو ایوریون آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن ایپی نیوز یوچیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس سے آپ لوگ اس دنیا میں کسی بھی انسان کی جو ایج ہے جو عمر ہے وہ آپ لوگ پہچاند سکتے ہو آپ کے پاس تین چیزیں ہونا ضروری ہیں ایک آپ رفت پیپر لے لیجئے ایک پن یا بالپن یا ایک کلکولیٹر اگر آپ کلکولیشنز میں بھی ویک ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ اس میتھڈ کے درو کسی بھی انسان کی جو ایج ہے اس کو کلکولیٹ کر سکتے ہیں سبسکرائب کریں چلی شروع کرتے ہیں سٹیپ نمبر ون آپ کے سامنے آلموسٹ نائن فیگرز ہیں ون، ٹو، تھری، فور، فائف، سکس، سیون، ایٹ، نائن آپ نے ان میں سے کوئی بھی ایک ڈیجٹ کو پک کرنا ہے لیٹس پوست جو آپ نے ڈیجٹ پک کیا ہے اس کا نیم ہے وائی آپ نے ٹو پک کیا، تھری پک کیا، وٹیور لیٹس پوست ہم اس کو ڈیجٹ کرتے ہیں ہم اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں وائی کے ساتھ یہ تھا سٹیپ نمبر ون آپ نے سٹیپ نمبر ون کوئی بھی نمبر پک کر لیا اب سٹیپ نمبر ٹو پہ سلتا ہے جیسے سٹیپ نمبر ٹو آتا ہے تو سٹیپ نمبر ٹو نے آپ نے جو نمبر پک کیا تھا سٹیپ نمبر ون میں جس کو میں نے وائی کہا تھا آپ نے اس نمبر کو ٹو کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے اگر آپ نے 2 سلٹ کیا تھا تو آپ نے 2 کا ملٹیپلائے کر دینا ہے 4 کے ساتھ ٹھیک ہے This is the second step for this method to find out the age جب آپ کا step number 2 complete ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اب ہم نے move کرنا ہے step number 3 پہ جب آپ کا step number 3 step number 3 میں جو آپ نے اپنا number پھر کیا تھا why اس کو 2 سے ملٹیپلائے کرنا ہے ملٹیپلائے کر کے آپ نے اس آنسر کے اندر 5 کو ایڈ کرنا for example why multiplied by 2 plus 5 ٹھیک ہے آپ نے ان کو number جو آپ نے پھر کیا تھا اس کو 2 کے ساتھ ملٹیپلائے کیا after multiply by 2 آپ نے اس کے اندر 5 کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد now step number 4 آپ نے اسی آنسر کو ملٹیپلائے کرنا ہے 50 کے ساتھ جو آپ نے step number 3 میں حاصل کیا تھا let's suppose آپ کے step number 3 میں آپ نے y کو 2 کیسا ملٹیپلائے کیا اور اس میں 5 ایڈ کیا پھر step 4 میں آپ نے اسی آنسر کو ملٹیپلائے کر دینا ہے again 50 کے ساتھ for example why multiply by 2 plus 5 whole bracket multiplied by 50 یعنی کہ آپ نے پہلے multiply by 2 پھر اس میں 5 ایڈ کیا اور پھر آپ نے اس کو multiply کر دینا ہے 50 کے ساتھ 50 کے ساتھ یہ ہے آپ کا step number 4 اب میں آپ کو بتاتا ہوں step number اگلے میں کیا ہوگا step number 5 میں step number 5 کو آپ نے دھیان سے سننا ہے اگر آپ نے multiply کر دیا 50 کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ کی جو date of birth ٹھیک ہے اگر آپ کا جو birthday ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ 2021 میں 2021 میں گزر چکی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسی آنسر کے اندر 1771 add کرنا ہے لیکن اگر ابھی آپ کی age 2021 میں ابھی نہیں گزری اور آندہ کچھ مہینوں میں آپ کی سالگیرہ ہے تو آپ نے 1770 add کرنا ہے for example why multiply by 2 اس پہ 5 add کیا اور آپ نے اس کو 50 کے ساتھ add کرنا اگر آپ کی birthday ٹھیک ہے وہ janvary یا furthery میں ابھی 2021 میں گزر چکی ہے تو آپ نے add کر دینا ہے 1771 اگر آپ کی سالگیرہ ابھی تک نہیں گزری 2021 میں اور آندہ کچھ مہینوں میں آپ کی سالگیرہ ہے تو پھر آپ نے اپنے multiply 50 کے ساتھ add کرنا ہے 7070 1771 ان کے لئے جن کی birthday گزر کے یہ 2021 میں اور 1770 ان کے لئے جن کی ابھی birthday آنی ہے یہ تھا step number 5 اس کے بعد step number 6 میں آپ نے کیا کرنا ہے step number 5 میں آپ کو چار ڈیجٹس ملتے ہیں جو آپ کو اب چار ڈیجٹس تو ملے ہیں ان کو آپ نے minus کر دینا ہے اپنی year of birth کے ساتھ let's suppose step number 5 کے پاس میرے پاس کچھ چار ڈیجٹس آئے تھے like let's suppose for example وہ تھے 2006 اب میری date of birth ہے 1998 98 تو آپ نے 2006 کو minus کر دینا ہے 1998 کے ساتھ تو یہ ایک trick ہے جب آپ minus کریں گے تو آپ کے پاس تین ڈیجٹس آئیں گے let's suppose وہ تین ڈیجٹس جونچے ہیں وہ ہیں a b c اب آپ کی calculations complete ہوتی ہیں اگر آپ کی ساری calculations complete ہیں تو آپ کے پاس تین ڈیجٹس آ جائیں گے اس میں سے جو سب سے جو پہلا جو ڈیجٹ ہوتا ہے جس کا نام ہے a وہ وہ ڈیجٹ ہے جو آپ نے start میں ایک سے لے کے 9 کے درمیان کوئی بھی ڈیجٹ پک کیا تھا اور یہ b اور c آپ کی age ہے ایک ہے a آپ کا number ہے جو آپ نے start میں پک کیا تھا b اور c آپ کی age ہے so this guys this is the complete method to find out the age hopefully آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی سے رائے اور اپنے گر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ضرور ہمیں کومنٹس میں بتائیے گا like کیجئے and subscribe to education happiness youtube channel اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائے بائے